میں مہترم پیر خالید سلطان سروری قادی صاحب سے جاننا چاہوں گا حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی نزبت سے جو آپ کا زمانہ ولادت ہے اور جو خاندانی پس منظر ہے وہ کیا ہے اشارت فرمائیے گا الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشر علائنہ اولیاء اللہ لا خوفون علیہم والاہم جازنون صدق اللہ مولانا العظیم قابل قدر ناظرین اکرام اور مہترم جناب شاہد بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس طرح آپ نے حضور سلطان العارفین برحان العاصلین خدوت سالکین زبدت العاشقین حضرت صغیر سلطان العارفین سلطان باہو سلطان الفقر کے متعلق آپ نے پوچھا ہے آپ کا جو خاندانی پس منظر ہے آپ انتیس واسنوں سے حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضی شہر خدا کے اولاد سے آتے ہیں اور حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کی ولادت با سعادت یکم رمضان المبارک دس سو انتالیس ہجری کو ہوئی ہے اور آپ ایک بڑے محذب اور معزز خاندان میں آپ کی ولادت ہوئی آپ کے والد اکرامی حافظ قرآن تھے اور سپاہ سالار تھے حضرت حافظ بازید محمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ شاہ جہاں کی فوج میں ہیں شاہ جہاں کی فوج میں ہیں اور حضرت سلطان العارفین سخیر سلطان باہو کی والدہ ماجدہ بھی بیراستی پاک وقت کی بہت بڑی ولیہ اور درویش خاتون تھی سبحان اللہ حضرت سلطان العارفین سخیر سلطان باہو کی ولادت مقدس ہوئی تو جس طرح تاریخ میں ہے کہ غوصل وارا پیران پیر دستگیر محبوب سوانی حضرت شیخ سیدہ محیدین عبدالقادر جیلانی رمضان شریف کے روزے بچپن سے پیدائش سے رکھتے تھے اسی طرح سلطان العارفین سلطان باہو بھی رمضان شریف میں آپ کی ولادت ہوئی تو رمضان کے روزے بھی آپ نو مولود بچے ہو کر رکھتے تھے یہ ایک کمال حضور سلطان العارفین کی ذات مقدس ہوئے اور حضرت سخیر سلطان العارفین سلطان باہو چونکہ مادرزاد ولی ہیں اور آپ امی ہیں آپ ظاہری کسی استاد سے پڑھے نہیں ہیں وہ جو پیشن گوئی ہوئی جو پیشن گوئی بھی یہی تھی آپ کی والدہ مائدہ کو خالق کائنات کی طرف سے الہام آیا کہ حکم آیا کہ اے راستی آپ کو رب کائنات ایک فرزند سے نواز رہا ہے جس کا نام باہو ہوگا اور وہ پیدائشی طور پر ولی ہے اور علم لدنی کا مالک ہے اور اس کی جتنی بھی رہنمائی اور تربیت ہے وہ آپ کے ذمہیں ہیں اور رب کائنات نے اپنے ذمہیں لی ہوئی ہیں اور آپ نے ان کو اس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے حضرت سلطان عارفین سلطان باہو کی جب ولادت باہ سعادت ہوتی ہے اور چھے ماہ کے ہوتے ہیں اور جنزائر چھوٹا بچہ ہے اس کو لے کر جب باہر نکال آ جاتا ہے تو جو بھی ہندو کافر دیکھتا تھا اور دیکھتے ہی اس کی زبان سے کلمہ تیب جاری ہو جاتا تھا کیا بات ہے یعنی آپ کے چہرے مقدس میں ایک عبال تھا اور جو مسلمان دیکھتا تھا تو اس کے اندر جذب کی کیفیت آ جاتی اور وہ ذکر اللہ میں مشکول ہو جاتا حضور سلطان عارفین سلطان باہو کا جو سلسلہ ہے وہ قادری سروری ہے اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی بیعت بھی ہے وہ آگے چل کے اس پر بات ہوگی لیکن میں اور اسی طرح جو حضور سلطان عارفین سلطان باہو کے خاندان ہے وہ الوی خاندان ہے اور آوان مشہور ہوئے آوان کا معنی ہے مددگار حضرت سلطان عارفین سلطان باہو کے جو بزرگ تھے ان کی محبت بہت زیادہ تھی سعداد کے ساتھ اور ان کے معامن رہے ہیں ہر جگہ اہل بیعت سے آل رسول کی انہوں نے خدمت کی ہے ان کے لئے قربانیاں دیئے ان کی مدد کی ہے سلطان عارفین سلطان باہو کو جو خاندانی پاس منظر ہے وہ آل ریڈی انہی سخی خاندانوں سے ہے کیونکہ آپ کا پورا خاندان جتنے بھی آبا و عیداد گزے ہیں ان میں کویلیٹی تھی ایک تو وہ بڑے جری مجاہد تھے اور جنگ جو تھے اور دوسرے نمبر پر سخاوت تھی یعنی آوان کے گھر سے کوئی بندہ خالی نہیں جاتا تھا علی کی آل جتنی بھی ہے مولا علی سے جو انہوں نے سیکھا ہے وہ دینا سیکھا ہے جب وہ دینے والے بنتے ہیں سخی بنتے ہیں اللہ پاک بھی ان پر کرم اور فضل فرماتا ہے اور حضرت سلطان عارفین سلطان باہو چونکہ پیدائشی مادرزاد ولی ہے اور جو اولیاء اللہ کی تعریف کی گئی ہے اس میں وحبی اور ظاہدی ولی ہیں ایک عبادت اور ریاضت سے اللہ کا ولی بنتا ہے دوست بنتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جس پر عالمِ ارواح سے کرم ہو اور خالقِ کائنات اس کو اپنا دوست بنا کر دنیا میں بھیجے اور پھر وہ اپنے عمل سے دنیا کو مہو کر لیں اور دنیا کو اپنی طرف باہد کریں آپ حافظِ قرآن بھی پیدائشی تھے آپ تمام قطب کا علم جانتے تھے آپ نے ایک سو چوالیس بکس لکھی ہیں اور ہر کتاب میں آپ اگر دیکھیں گے تو آپ نے معرفت روحانیت تصوف کو سامنے رکھا ہے اسی طرح فقہ ہو منطق ہو ہر حوالے سے حضرت سلطان عارفین سلطان باہو کو خالقِ کائنات نے تمام علوم سے نوازا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ